بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتس پر بے شمار درد و سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتوشو کا آغاز ہو چکا ہے خبر آران پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نوازشیں کے ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک کبھی کبھی میں سوچتا ہوں انسان کتنی نازک صورتیال سے گزر رہا ہے پروگرام سے پہلے آف ایر میں آپ سے بہت سے خبریں لے رہا ہوتا ہوں سن رہا ہوتا ہوں اندر کی خبریں سن رہا ہوتا ہوں کیمرے کے پیچھے پروڈیوسر کھڑا ہوتا ہے دادا جی کب وہ کیمرہ آن کر دے اور آف ایر گفتگو ریکارڈ کر کے ڈال دے یار کیا رسط رہ جائے گی نہیں اسی کوئی ایڈی واہ یاد گفتگو نہیں کر رہے ہیں لیکن فرینک بات تو کر رہے ہو تیارا خبریں شروع کریں جی خبریں شروع کریں ٹی ویلز چہ سو چودہ رب ربے کے بیچی ہیں زہر تیرہ پر سٹ پہ زہر ہے جب آپ آئی ایم ایف میں ہیں تو انٹریسٹ ریٹ تو ہائی رکھنا پڑے گا نا بھائی اب دیکھیں آئی ایم ایف میں سے نکلنا کیسے اصل میں یہ مسئلہ ہے آئی ایم ایف میں سے نکلنا کیسے اور جب تک ہم نہیں نکلیں گے اب اگر دوزار پندرہ سے دوزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک کا بھی دیکھیں تو اس میں بھی پہلے دو سے دھائی سال کوئی نہ پاور کے سیکٹر میں نہ پرائیسز کے حوالے سے ریلیف نہیں ملا تھا اور یہ حکومت تو ہے بھی اتحادیوں کی اور کروانے بھی الیکشن آئی ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا بوبی ٹریپ لگا کے گئے ہیں ایسی مائنز بچھا کے گئے ہیں یہ جو حکومت ہے جو کہ دوزار اگر بائیس میں الیکشن کرواتی ہے پھر بھی یا تیئیس میں کرواتی ہے اس تک مجھے ریلیف نہیں نظر آتا چاچو کے لیے ممکن نہیں ہوگا چاچو کے لیے ممکن نہیں ہوگا چاچو تھوڑے بہت مئی ارکان لے گا جس طرح وہ آٹے کے اندر اس نے سبسیڈی دے لی ہے چینی کی قیمت کم کر دی ہے چاچو وہ کام کر لے گا لیکن مجھے ریلیف نظر نہیں آتا کیونکہ افرات زر کنٹرول نہیں کر پائیں گے افرات زر آپ اس لیے کنٹرول نہیں کر پائیں گے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے اور آئی ایم ایف نے جب آپ کو ٹائٹ کرنا ہے کہ جی فلان جگہ پہ ٹیکس لگائیں یا فلان جگہ پہ اے تا جی پچھلے لے کے دے گئے ہوئے نے پچھلوں نے مار دیا پچھلوں کی جو ہے وہ چیزوں کو ری نگوشیٹ اگر کوئی آدمی کر سکتا تھا میں کیا کروں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے تو اس کا نام تھا عساق دار آپ کو پتا عساق دار صاحب جب نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں آئی تھی گورنمنٹ پی ایم 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 کی جس نے ایٹمی دماغے کیے تھے تو اس میں جب وہ آئی ایم ایف کے دفتر میں مذاکرات کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایٹر ایم دن کنڈیشن ہے عساق دار صاحب نے ایسے پھینکا وہاں پہ میں نے عسی طرح نلگالی نہیں کہا تینکیو ویری مچ واک اوٹ کر گئے تھے آئی ایم ایف کو تندل پڑ گئی تھے ان کے بورڈ کو کہ اس کو واپس لائے من آگئے یہ بیٹھ کے بات تو کرے ہم سے اس نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے آپ کر دیں ڈکلیر ہمیں ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کا اچھا بلا وزن تھا یار وہ تو خیر بیڑا گھر کیا مشرف نے اور بات نہیں چراغہ میں روشنی نہ رہی لیکن وہ پھر بقاعدہ پھر اگلی میٹنگ کے اندر بقاعدہ وہ اپنی اوقات پہ آئے ہوئے تھے اپنی ترنز ان کنڈیشن پہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور پھر اس کے بات دھماکہ ہو گیا ہم پہ پبندیاں لگ گئیں ایٹمی دھماکہ ہو گیا پبندیاں لگ گئیں تو وہ پھر پروگرام بھی سٹال ہو گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور پھر بھگڑ بھی لا آگیا دودھ پینے کے لیے مشرف صاحب تشریف لے آئے لیکن ان کے ساتھ پورا پہر پا کے نیگوشیئٹ کرنا پڑتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی کہ وہ وزن نہیں ڈال سکتے مفتا صاحب جو ہیں جو اس آگ ڈار صاحب بڑک لگا سکتے ہیں یا جو وزن ڈال سکتے ہیں ہم 23 کروڑ لوگوں کی ایک معیشت ہے تو ممارسہ تیسے کیسے بات کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ لکی ہے یہ شریف فیملی جو ہے یہ لکی ہے ان کو وہ جو ورلڈ بینک والا ہے نا پنتالیس ارب ڈالر والا فانڈ اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جانا ہے ٹھیک ہے ڈائی تین ارب چار ارب ڈالر ہمیں کرونا فانڈ میں سے آئی ایم ایف کے فانڈ میں سے مل گیا تھا جو جی ٹھیک ہے یاد ہے نا لیکن وہ فانڈ بھی تو ڈائی سو ارب رو پہے گا بناتا نا یہ تو صرف پنتالیس ارب مجھے وزیراعظم کے خلاف آسکر دائی سو ارب ڈالر کہا ہے کیس بننے کی جو تیار ہاں اس کا آڈٹ نہیں ہے ہمارے پاس جو آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے آئے تھے اس کے آڈٹ کے اوپور اتنے بڑے بڑے ابجیکشن لگے پڑے اور ڈیٹر جنرل بھی پیٹ رہا ہے چلو اگر آپ کو پچاس ارب روپے کی رسیدے نہیں مل رہی یار اور ڈیٹر جنرل پیٹی جا رہا ہے جو سرکاری ادارہ ہے اس نے بہت سی چھوٹی موٹی دو نمبریاں نظر انداز کر دی ہوں گی یار جڑا بندہ ایک سو اکتیس توفے مفت میں لے گیا پہلے ان کی اسیسمنٹ کروائی تیس ہزار سے کم قیمت کے اوپر وہ تیس ہزار کا ان میں سے کوئی توفہ نہیں ہے ٹیبل میٹ تک نہیں چھڑے پہلے ان کی اسیسمنٹ کروائی کہ جناب یہ تیس ہزار ان کی ملکیت نہیں ہے یا اس سے کم ہے حالانکہ وہ تیس ہزار سے زیادہ کے تھے پھر کہا کہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تیس ہزار یا اس سے کم کا توفہ وزیراعظم مفت لے سکتا ہے سارے کے سارے سمیٹھ لی کئی درج بھی نہیں کروائے وہ چیچن صدر کا پستول جو ہے وہ لندن میں جی ٹھیک ہے وہ ایک لڑکا جو ہے دوسرے لڑکے کو توفہ دیتا ہوا رشیان انٹینیشنسی نے پکڑ دی کیجی بھی نہیں پکڑا اس کو کیجی بھی کی جگہ اب کچھ اور آگیا ہوا ہے انہیں پکڑ گیا اپنے صدر دوسرے اب ایک ازار نلکی ہو رہا انہیں کہا فیلحال میں لگا ہوا ہے جانگے میں جانگے جو فارغ ہولا اگلی تو سننے مولانا تارک جیمیل صاحب کہتے ہیں حکمران کے لیے جائز ہے یار دیکھے بتائیں نہیں بیت المال حکومان کے لیے جائز نہیں مولانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے مولانا آپ ہمیں مثالیں دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چراغ بھی پوچھا دیا کیونکہ نجی گفتگو ہونے لگی تھی تو پھر حکمران کے لیے بیت المال جائز کیسے ہو گیا یہ تو شدید ترین بددوانی ہے وہ امال جو کے امانتدار کے طور پر متین کیا گیا انہوں نے بددیانتی کر دی آپ کہنے حکمران کے لیے جائز ہے یار حکمران کے لیے جائز نہیں ہے آپ غلط اس کی انٹرپرٹیشن کر رہے ہیں اس کو کٹھا کرنے والوں کے لیے اس کا ایک حصہ میرا خیال کہ وہ آٹھ پرسنٹ یا دس پرسنٹ ہے وہ جائز قرار دیا گیا ان کی تنخواہوں اور مراہد کے حوالے سے یعنی کہ ایف بی ہر کو ٹیکس جو جمع کرنے والا عملہ ہے اس کی تنخواہوں کے لیے یار وہ مخصوص ہے سمجھ لگ گئی نا حکمران کے لیے تو جائز نہیں ہے ایسا ہوتا تو میرے آقا جو کہ آنے والا جو مالِ غنیمت ہوتا تھا وہ مسجد نبوی کے سہن سے تقسیم کر کے یوں اٹھا کرتے تھے کہ اپنے دامن میں کوئی چیز نہیں بچتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر آپ اس پہ آئیں گے تو ہم آپ کو ٹھہرنے نہیں دیں گے ٹکنے نہیں دیں گے اس لیے اس طرف مت آئیے ٹھیک ہے اس کے زبان کو لگام دیجئے وہ بہت آج کل اپنے آپ کو خدا کے لیول پہ پوائنٹ کر کے ایسی ایسی واہیاتیاں بک رہا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا آپ اس کو کوئی پوچھ رہے والا نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یار میرے اس بڑھاپے میں میرا خون خال اٹھتا ہے کہ یار یہ کیا بکرا ہے تو اگر کسی نوجوان کا خون خال گیا تو کیا ہو آج کسی سٹیٹمنٹ سنی آپ نے میں اسی کے ریفرنس میں بات کروں ماذا اللہ تو ملا کس کو رہا پننے ساتھ ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے کہ میں یہ سوچ کے ہی میرا فیوز اٹھ جاتا ہے کہ یار اگر کسی نے کسی نوجوان کا خون کھول گیا جتنا میرا کھولتا ہے اور ظاہر ہے نوجوان کا خون تو میرے سے زیادہ ینگ ہوگا وہ زیادہ کھولے گا تو وہ کیا کر گزرے گا اس کے ساتھ یا اس کے کسی بھی نام لیوہ کے ساتھ تو مجھے خوف آیا تھا یہ کراچی ایڈوستی کے دروازے پہ آپ نے دیکھے لیا چلے آگے پڑی لکھی خاتون تھی چلے کائبر کائبر کی خبر سن لیں ہاں جی کائبر تیرہ سال کے بلندریل نیول کو ٹچ کر گیا ظاہر ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے نئی حکومت آپ آنے نہیں دے رہے حالف اس کا آپ لے نہیں رہے پیسے کو دنے کو تیار نہیں ہے پھر کون دے گا نا پیسے جب غیر یقینی کی صورتحال ہے انارکی کریئٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی نئی حکومت پنجاب اٹھائیس دنوں سے چل رہا ہے بغیر ایڈمیسٹریشن کے ٹھیک ہے اور وہ جو مٹی کا مادو ہے وہ اتنا چول آدمی ہے کہ سوتا جا کے اپنے گھر ہیں صبح ناشتہ آ کے سیون گولف کلاب میں کرتا ہے وہ جو پنجاب کے اوپر مٹی کا مادو مسلح کیا ہوا تھا بزدار یار سبزیوں تک سیون کلاب جن لے کے جاندہ کتنا کٹیہ آدمی ہوئے گا یہ بزدار سیون گولف کلاب کے میس کے لیے جو سبزیوں آتی ہیں شاپروں میں آ کے گاڑی میں رہا کے ناشتہ کرتا ہے کھانا کھاتا ہے رات کا کھانا کھاتا ہے چائے پیتا ہے اس درمیان اور پھر جاتے ہوئے سبزیوں کے شاپر پر آگے لے یار بزدار تو اتنے گھٹیا لیول پر اترے گا میں تصور نہیں ہوں اتنا چھوٹا آدمی ہے یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے ٹھیک ہے یار ایکانومی جلدی جلدی جی اس کی میں نے پڑھ دی آگے آگے اگلی خبر سنیں ایکیوٹ فیول شاٹیج ایکیوٹ مطلب فیول سے نہیں وہ تو ملٹی فیول ہے نا ہاں ملٹی فیول ہے ملٹی فیول ہے ملٹی فیول ہے نا ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ میرا خیال یہ ساری جو ہیں نا یہ کامران کمال صاحب اور یہ اس کے سی ایو جو ہیں یہ ساری میرا خیال نئی حکومت کو بلیک میل کرنے کے انسٹرومنٹس ہیں رائیتیں لینے کے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چاچو کی گورنمنٹ نہیں بن پا رہی ٹھیک کیا کرنے تھا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہیں سے شروع کرتی ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا ہوا تھا ہوتا ہے نائنٹی سکس نائنٹی سیمن میں جو انتخابات ہوئے اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ ہار گئیں اور نواز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے تو چونکہ وہ جو لوگ تھے جو یہ پیغام لے کے گئے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کا میں نے انٹرویو کیا تو نواز شریف نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ہماری وزیر خارجہ بن جائیں ٹھیک ہے کیونکہ وزارت خارجہ انہوں نے اپنے پاس رکھنی ہے انہوں نے اور اپنا کوئی وہ شتونگڑا لگانا چاہ رہے ہیں آپ بیٹھی ہوں گی تو وزارت خزانہ ہمارے پاس رہے گی خارجہ مطلب وزارت خارجہ جو ہے وہ سویلین کے پاس رہے جائے گی ورنہ انہوں نے لے جانی ہے ٹھیک ہے بینزیر بھٹو صاحبہ نے اس تجویز کو مزاق یا غیر سنجیدہ حرکت سمجھا اور وہ خود ساختہ جلابتنی میں چلی گئی ٹھیک ہے اور آج ان کا صاحب زادہ جو ہے اس نے وزیر خارجہ بن کے بیس چوبیس سال کے بعد گفتگو وہیں سے شروع کی جہاں پہ ان کی والدہ نے چھوڑی تھی ٹھیک تو ایسے ہی میرے زیر میں آ گیا یار چونکہ اگر وہ اس وقت وزیر خارجہ ہوتی یا پاکستان کی تو پاکستان کا وہ ظاہر ہے کہ ہوتا ہے نا کہ میں اب میرا مطلب ہے برابر اس کیبنٹ میں بیٹھوں گی جس کیبنٹ کے اندر جس کو چیئر کر رہے ہوں گے نواز شریف جن کے گیس بنے الیکشن لڑا الیکشن لڑا اور آئندہ بھی ماری پولٹکس ہونی ہے تو وہ نہیں ہوا ہوگا یہ بات اب بھی ڈسکس ہوئی ہے پیپل پارٹی کے اندر لیکن بہرحال ان کا اپنا آرگومنٹ ہوگا میں دیکھ رہا تھا کہ تاریخ نے پھر وہیں سے ساز کو چھیڑا آپ نے اگر گالی بک نہیں ہے مورسی سیاست کو تو بک یہ ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یوں دیکھتا ہوں اس سا بہت چاڑا ہے مجھے مورسی سیاست پہ جرنیل کا پتر جرنیل ہو سکتا ہے نیتر برگیڈیر کا پتر تو جرنیل ہے یہ نا آج کل ساڑا اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے سیاست دان کا بچہ سیاست دان ہو جائے اس پہ بڑا اتراز ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن مجھے اس بات پہ اتراز ہے کہ ہنہ ربانی کھار بلاول کو اسسٹ کریں گی تو کیوں مجھے اس بات پہ اتراز ہے اس کی پارٹی کا چیئر میں ہے بس میرا اتراز ہے چلو پھر ہنہ ربانی کھار کا جو ریسٹورنٹ نہیں ہے وریس کورس پارک کے اندر اس میں کھانا کھا کے آتے ہیں ٹھیک ہے سعودی ریبیہ کل کی افتاری وہیں پہ کی جائے گی آئی ایم ایف کی کوئی خبر نہ گزری ہے میں بلکل آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنا پڑے گا تاہم آئی ایم ایف نے اس بات کی انڈیکیشن دی ہے کہ چونکہ یوکرین جنگ کے نتیجے میں دنیا کی معیشت کے اوپر اس وقت ایک سلو ڈاؤن کی کیفیت ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے اندر نرمی رکھیں گے ہم ہم اللہ ٹاف کمپیٹر اور جنیاں تسی ٹاف کروانی ہیں سن ساری ہیں تک کروانی ہیں نا یار ہور تسی کیسان ہو رہا تھا دے گیر گیس بند کر دی پولنڈ کی اور بلغاریہ کی ہاں دوس نے گیس بند کر دی ہے اس کے نتیجے میں آہ وہ جو ہے نا آہ یوتھیا اکانومی پاکستان والی آئی ڈی اس نے بتایا ہوا تھا کہ جناب بتی ایک کارگو بتیس ڈالر پہ پاکستان نے اٹھایا ہے ہم جو ہم نے پچھلے دنوں خبر دی تھی ایک ست آئیس پہ اٹھایا ہے اور آج ایورج پرائس جو ہے وہ تیس ڈالر ہو گئی میں وہ تیس ڈالر والی خبر ڈھونٹا رہا گیا ہوں اس نے مجھے دفتر پہنچ دے بتایا کہ جو گیس کی قیمتیں تو چڑھ گئیں تو کہاں پہ پہنچی ہیں بھائی جو دادہ جی گیس جو ہے وہ تین ساڑھے تین سے ڈالر سے گھومتے بھرتے سوا سات ڈالر پہ آ رہی منڈی میں اس وقت اچھا انٹرنیشنل مارکٹ میں سوا سات ڈالر پہ اب ظاہر ہے اس سوا سات ڈالر کے اندر چارجز ڈالنے ہیں نا یہ گیس کا جو کیریچ چارجز ہیں وہ ڈالنے ہیں اس کے بعد اس کی گیس ایفکیشن کے چارجز ڈالنے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کا مطلب ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ایگریمنٹ کے تحت ہم نے ہمیں جو سپلائز آنی تھی ایکانوی پاکستان جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ہمیں نہیں ملی تو ہمیں چھے ماہ پہلے آرڈر پلیس کرنا پڑتا ہے قطر کو جس سے ہمارا گیس کا ایگریمنٹ ہے کہ اگر آج ہم کرتے ہیں آج ہے اپریل جے مئی جون جولائی اگست میں اگست کے اندر ہمیں اتنی چاہیے ہوں گے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اس حکومت کا اگر کوئی اسیسمنٹ کرنی ہے تو ہمیں چھے ماہ کے بعد شروع کرنی ہے تو وہ جو چھے ڈالر والا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت اگر ہم نے گیس لینی ہے تو آج ہمیں آرڈر پلیس کرنا ہے جو کہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمیں اگست میں آ کر ڈلیور ہوگا ان اگست ہم نے لانا کیسے اس کے لیے ہمیں میں کی گیس خریدنا پڑے گی دو ہزار آٹھ کے بعد پہلی دفعہ گیس کی قیمت اس بلند قیمت پہ ہے اس بلند سطح پہ آئی ہے یعنی تقریباً یہ چودہ سال کے بلند ترین لیول پہ بلکو ٹھیک چلے گی اچھا یہ خبردانہ چی آپ کہتے ہیں کہ بڑی پرانی خبر ہے لیکن یہ بار بار چھپ جاتی ہے مشتاق امن صاحب نے خبر جو ہے وہ پبلش کی ہے کہ سعودی ریبیا نے سائٹ آفر کی ہیں سعودی ریبیا کو سائٹ آفر کی گئی ہیں یعنی ایک مرتبہ پھیل ہاں ہاں بگوادر میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ یہ فائل انہوں نے سو بالگے رکھی ہوتی ہے دراز نمبر تین خبر نمبر جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے تو سعودی حکومت وہ فائل جاری کر دیتی ہے خبر جاری کر دیتی ہے یہ وہی ہے فارولہ اس کو بھول لیں اچھا یہ وہ کیا ہوتا ہے فیل گوڈ خبریں ٹھیک اور بڑتی کی خبر بھی ہے بڑتی نہیں مشتاق امن صاحب کو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بڑتی کی خبریں دینا شروع ہو گئے فیل گوڈ خبر اچھا ری ایف بی آر چیئرمن لائکلی ٹو پری پلیس جہاں ہونا ہے بلکہ سیکرٹری کیبنٹ نے بھی ہونا ہے یہ ایف بی آر چیئرمن نے بھی ہونا ہے اب دیکھئے نا بیت المال کا چیئرمن ابھی تک یہ اتھیا بیٹھا ہوا ہے یار تیری حکومت چلی گئی ہے تو دیزائن کر کے گھر جا اور وہ ابھی تک جناب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا وہ کری جا رہا ہے ظاہر پنجاب میں حکومت کوئی نہیں ہے حمزہ صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھائیں تو کوئی بات بنے جو ہے میں نے اس بات کی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جو اپنا اللہ بھلا کرے جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا اور سلمان رفیق جو خاجہ رفیق شہید کے صاحب زادے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اس کے اوپر تو اس لیے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ اس مردار نے آ کے وہ کینسر کے مریضوں کو جو گھر بیٹھے عدویات ملتی تھی اور مفت ملتی تھی پنجاب حکومت نے وہ میرا خیال نوارٹس کو ایک ادارہ ہے کمپنی ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کچھ ادارہ وہ کچھ پیسے میرا خیال کوئی بیس سے پچیس پرسنٹ پنجاب حکومت ادا کرتی تھی باقی وہ ادارہ ایز ایڈونیشن دیتا تھا ٹھیک اس نے اپنی دنیا کی ڈونیشن کہیں نہ کہیں تو دینی ہے تو ایٹی فائی پرسنٹ یا سیونٹی فائی پرسنٹ وہ دیتے تھے ٹھنٹی فائی پرسنٹ حکومت پنجاب دیتی تھی اور یوں وہ مریض جو کہ ڈیکلیئر ہو جاتا تھا کہ یہ کینسر کا پیشنٹ ہے اسے یہ میڈیسن کی ضرورت ہے وہ میڈیسن کا پورا پیکٹ جو ہوتا تھا وہ ہر مہینے یا ہر تین مہینے کے بعد ان کے دور سٹیپ پہ ڈلیور ہو جاتا تھا یوں ان کی اور اس دریدہ دہن نے آکے اس بدبخت نے آکے ان کی کینسر کی عدویات بند کر دی تھی وہ والی مفت عدویات تھی اپنا کاروبار چلانا سی نے بہت بیڑا ہے بہت بیڑا ہے اور ان میں سے بھیجتر لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی ہے ٹھیک تو جو بچارے ابھی تک سی سک رہے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے کینسر کا پیشنٹ اس لیول کے اوپر تو ان کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے تو پھر وہ اپنا سلمان کا فون آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری پہلی پرائیٹی میں ہیں آپ ہمیں حلف تو اٹھا رہے ہیں دیکھا مز کم تو دیکھئے وہ حلف کب اٹھتا اس طرح کے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم نے ریکویسٹ کی ہیں جو پبلک ویلفیر کی ہیں معلوم یہ کینسر کے مریضوں سے ہمیں تو دعاوں کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ملنا میرا مطلب ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی بقاعدہ کے جناب یہ آواز ان کے گوش گزار کر دیں تو ہم نے یہ گزارش کی تھی اور آج وہ جو ریسپونس آیا ادھر سے وہ ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ جو ہے وہ حلف اٹھے گا تو اس سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کی یہ والی دعائیاں بہال ہو جائیں گے وہ پیکی ایلائی تو پہنچ گیا تھا نا پیکی ایلائی اسی طرح بہال ہوگا اسی سینس میں اور یہ بھی بہال ہوگی ٹھیک یہ تو اس سے پہلے ہو جائے گی چاچو کا موں دیکھا تھا تو ہاں بہت اپا ہوا تھا جو بہت غصہ اصل میں سے غصہ مرحلہ ساکم نصار پہ تھا ہاں اور وہ ساکم نصار جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ککلیاں پاتا پھر عدلیہ کی عزت کے حوالے سے عمران خان اور ساکم نصار نے گفتگو کیا یار میرا تھے ہاسا ہی نہیں رکھنٹے نہیں یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ سیکلومنظم کی ڈیبیٹ ملانا سا کر رہے ہیں حد یار ایسے اچھا آسے محمد یہ مطلب ایف آفیر کے کوئی پیلیس آفیسر ہے کوئی ٹیکنو کریٹر کون ہے کوئی تعریف ہے نہیں ہے میں آفی آر سے ہوں گے میں نے ابھی ان کا حدود دربہ پڑھا نہیں ہے آپ بائیو مانگو ہے ذرا ان کی ٹھیک ہے نیکس چیور کا بجٹ سیون ٹریلین کا یہ بھی تو ساتھ میں بتا دیں نا کہ پہنے چار سال کی حکومت کے اندر سات چیئرمن ایف بی آر بدلے جناب عمران خان ہے تو خیر واپس آ جائیں آہ پائی جان یہ نیپرا نے دو ارب سوری دو روپے چھاسی پیسے پر یونٹ جو ہے وہ پاور ٹیرف اچھا نہیں مارچ کے لیے جی وہ کا ہیرنگ بنا کال ہاں فیول ایڈیسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے کیا ٹھیک فیول ایڈیسٹمنٹ ہوتا ہے جو اس مہینے ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے آج کوئی صاحب سوشل میڈیا پہ میرے پیچھے ڈانگ چوک کے پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا میں نے کہا جی میں عرض کرتا ہوں میں چیک کرلوں تو وہ فیول ایڈیسٹمنٹ ہے میرے بھائی ایک مہینے کا جو مہنگی بیجلی بن گئی سی اینے پہے اور کار دے تو یہ ناہلی ہوتی ہے حکومت کی میں بتیس ڈالر پہ اگریمنٹ کریں گے تو ابھی میں چھے مہینے تک ان کو کسی ناہلی کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھراؤں گا وہ ذمہ داری حضور آپ کے خاتے میں جائے گی کیونکہ آپ ابھی ہو کے گئے ہیں اور آپ نے بروقت فیصلے نہیں لیے اور یہ بات الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی کہی جب آپ کے اقتدار کا سورج سوا نیزے پیتا ٹھیک ہے جی یاد سختی انجلی چلو کچھ ختم اپنی سختیوں کا نہیں مہن وہ ہر وقت نورا پیٹتے رہنا وہ لوگ گواہ ہیں اس کے بھائی آج آپ نے سلوٹ کیا ہے آج کے پر گواہ میں کیوں نہیں کیا نہیں کرنا موقع نہیں آیا کیوں ایف ایف سی کے آج رزلٹ آئے ہیں آئے ہاں سینتیس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ دی گیا ماشاءاللہ بس فینڈ اپ کر دے ہیں سینتیس پرسنٹ سینتیس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ کیش کیش بلکل کیش ٹھیک ہے یہ ایف ایف سی نے ایف ایف سی نے چلو میں ہے تو نہیں لے آیا ہاں سب سے لارجس فرٹیلائزر جس نے لیے جی اس کو مبارک پر کو اچھے پیسے کمائیں ہاں جی اچھے پیسے کمائیں فوجی فرٹیلائزر نے اور ماشاءاللہ بڑا سالڈ شیئر ہے آپ کے پورٹ فولیو میں ملو ریٹ اس کے اوپر چلے گئے لیکن جب اس کے ریٹ نیچے آئی تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پورٹ فولیو میں فوجی فرٹیلائزر ہونا چاہیے آج کا شیئر بتاؤ ایک 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 سوز باش بتا رہا ہے جو آیا ہو کوئی ایک شیئر بتا دو میں نے پڑھا ہی نہیں ہو اللہ کے نام پر صدقہ جا رہی ہے کوئی ایک شیر دی جی کسی کو دیکھ لے ڈی جی خان سیمر جو آج کا شیئر ہے جی اگر آپ کل اس کو اگر بائنگ کی آپ کی کوئی توقع ہے کل کے لیے تو اس میں اس کو ڈال لیجئے ہماری طرف سے نظرانہ آپ کی خدمت میں اللہ آپ کو آسانیہ اطاق کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت سکر ہے ناظرین اگر آپ پلٹیکل ایک اونمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ